کرونا سے بھی بڑا جو اس وقت مسئلہ آنے والا ہے وہ ہے خوراک کی شدید قلت کا اور یہ مسئلہ کرونا سے بہت بڑا اور بہت سنگین مسئلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین پاکستان کے چاروں صوبوں میں اس وقت ٹڈی دل کا ایک شدید حملہ ہو گئے گلوبل فوڈ سیکیورٹی کی جو انڈیکس رینکنگ رپورٹ میں گر آپ دیکھیں تو اس میں پاکستان 78 میں نمبر پر آتا ہے انڈیا اس وے بہترمے نمبر پر اور دنیا کا سب سے پہلے نمبر پر جو ملک ہے وہ ہے سنگاپور آسٹریلیا کا نمبر اس میں گیاروہ ہے اب یہ گلوبل سیکیورٹی نے خوراک کی جو میل نیوٹریشنز اور کتنی اس علاقے کے لوگوں کے لیے خوراک اور کتنے عرصے کے لیے محفوظ کی جاتی ہے اس انڈیکس میں بنایا ہے ابھی ریسنلی جو ٹڈی دل کا حملہ یا لوکس جسے کہا جاتے ہیں انگلیش میں لوکس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ چھوٹا سا جو حشرات الارض ہے یہ کیا ہے یہ دو گرام تک کھانا کھانے والا گراس ہاپرز یا جیسے بچپن میں لوگ خدائی گھوڑا یا اس طرح کے مختلف نام دیا کرتے تھے یہ وہ ہے اگر یہ اکیلا ہو تو یہ بلکل بے ضرر ہے لیکن جب یہ غول کی صورت میں ہو تو یہ پاکستان سے لے کر گجرات تک ایک سو چالیس کلومیٹر کا فاصلہ ایک دن میں تیہ کر سکتا ہے کینیا میں یا ایفریقہ میں جب کہتا ہے تھا تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی انہوں نے چوبیس کلومیٹر چوبیس سو کلومیٹر کا فاصلہ جو تھا جس میں پچاس لاکھ لوگوں کا کھانا یہ لوگ کھا جاتے ہیں آپ اس کی مثال یوں لیں کہ اگر پاکستان سے گجرات تک آپ کے گندوم ٹماتر یا مختلف طرح کی فصلے کھڑی ہیں اور اس پر ٹیڈی دل کا حملہ ہو تو یہ ایک دن میں ایک وقت کا جو پینتیس ہزار لوگوں کا کھانا ہے یہ لوگ کھا سکتے ہیں اور جو کینیا میں حملہ ہوا تھا اس میں آلموس چھانوے ارپ ٹیڈی دل تھے اب یہ پتہ نہیں گنے کیسے لیکن یہ ورلڈ جو ہیلتھ ارگنیزیشن ہے یونائٹڈ نیشن ہے ان کی رپورٹس میں آپ پاکستان میں جو حملہ ہو رہا ہے یہ بڑا سنگین حملہ ہے اس جو حشرات ہے اس کے چار طرح کے ڈیفرنٹ پیلو ہوتے ہیں بیسیکلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ آتے کہاں سے ہیں تو یہ چونکہ کلائمٹ چینج یا محولیاتی تبدیلیاں ہیں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے ہر سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر برڈ ہے پچھلے سال کی نسبت سے تو اس کی وجہ سے یہ گرم ممالک سے جیسے آپ ایفریکہ کے ملک ہیں یا آپ دیکھ لیں یمن سے یا میڈل ایس سے ہوتے ہوئے یہ پاکستان یا انڈیا کی طرف جاتے ہیں اور یہ غول کی غول میں جاتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں اور فصلوں کو چٹ پٹ دو منٹ میں وہ سارا ختم کر جاتے ہیں اب ان کی جو افضائش نسل ہے وہ چونکہ زیادہ بارشیں ہو نمی والا علاقہ ہو تو وہاں پر یہ اپنے سردیوں میں انڈے عام طور پر دے جاتے ہیں جو گرم گوسم کی وجہ سے وہاں پر بڑی جلدی وہ انڈے پھیلتے ہیں اور اس کے بعد ان کا لشکر تیار ہو جاتا ہے اسی لئے دل کا لفظ بھی ایک لشکر ہے یہ پورے کا پورا اتنا بڑا لشکر ہوتا ہے کہ دو ہزار دس میں جب آسٹریلیا میں انہوں نے یہاں پر حملہ کیا تھا تو انہوں نے فصلوں کی فصلیں اجار دیں اور خوراک کی واقعی اس ملک میں قلت پڑ گی کہ جو سیکیورٹی فوڈ سیکیورٹی میں ان کے پاس فوڈ بینک میں اتنا مال پڑا ہوتا ہے کہ گیارویں نمبر پیدا دنیا میں اس کے باوجود یہاں پر بھی بہت بڑی شورٹیج مسئلہ پڑ گیا تھا چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی تھیں تو اب پاکستان میں چونکہ کرونا کی وجہ سے سیچویشن بہت خراب ہے تو یہ ٹی 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 جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پاکستان کی فصلوں کو کھڑی فصلوں کو کٹائی آپ کو بتا ہے سیزن آ رہا ہے اور اس میں سارے کی ساری تباہ کر رہا ہے برباد کر رہا ہے اب اس کے روک تھام کے لیے کیا ہو سکتا تھا پہلے جب یہ نشو نما کی فیز پہ تھے اس وقت اگر ایریل پوائنٹ جہاز سے ان کا سپری کیا جا ابھی جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ وہ پیچھے پین کر وہ سپری فصلوں میں مار رہتے ہیں اس کا اتنا زیادہ اس کو افیکٹیف فائدہ نہیں ہو سکتا کہ ایریل سپری جو کرتے ہیں فضاء میں سے اور وہ بھی نشو نما کے دنوں میں تو پھر یہ کنٹرول میں آ جاتا ہے اور اس پہ سوچنا چاہیے تھا کہ جن دنوں میں ہو رہا تھا یہ شاید کیونکہ گورنمنٹ کا پہلی دفعہ اتنا بڑا مسئلہ سے سامنا ہے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن انہیں اس وقت اس کو روکنا چاہیے تھا لیکن ابھی بھی اگر یہ ایریل سپری سے اپنے ریسورس لگائیں یونیٹی نیشن سے بات کریں بڑے ممالک کی طرف دیکھیں اور ان ممالک کی طرف دیکھیں کہ جنہوں نے اس مسئلے کو قابو پانے کے لیے کوششیں کی ہیں اس کو حل کرنا بڑا مشکل ہے بالکل کرونا والی سیچویشن لگ رہی ہے کہ جس میں آپ کے ہاتھ تقریباً بندے ہوتے ہیں آپ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے اس ٹیڈی دل کے حملے کی وجہ سے اگر کھڑی فسنوں کو شدید تری نقصان ہو رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ سپلائی ایک بہت بڑا جو افیکٹ ہو جائے گا مارکٹ میں چیزوں کی آنے میں ان کی رسد میں جو ایک شدید کمی ہوگی اور آپ کو پتا ہے کہ ایکنومکس کا حصول ہے کہ جب بھی آپ کی جو رسد کم ہوتی ہے تو آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو کیمتیں آٹومیٹکلی اوپر چلے جاتی ہیں تو ایسے میں یہ کیمتیں بڑھیں گی اور آلریڈی جو جس کرائیسس اور سیچویشن سے ہم جا رہے ہیں وہاں پر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہے ہیں اس چیز کی طرف میں حیران ہوں کہ لوگ غور کیوں نہیں کرے یہ ایک بڑا جنون مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے بہت سے ڈیفرنٹ اور بھی طریقے ہیں جن پر عمل کیا جا سکتا ہے